ایک بار ایک سکاری سکار کرنے کے لیے جنگل میں پہنچا اس نے اپنے تیر پر بہت ہی قطرناک جہر لگایا اور سکار کو نسانہ بنا کر کے اس نے تیر کو چھوڑا لیکن اس کا نسانہ چھوک گیا اور وہ تیر ایک پیر پر جا کر لگا وہ پیر بہت ہی سندر ہرا بھرا تھا اور اس پیر پر بہت سارے توتے رہتے تھے جیسے ہی وہ جہریلا تیر اس پیر پر جا کر لگا وہ پیر دھیرے دھیرے سوکھنے لگا اور اس پیر پر جو بھی توتے رہتے تھے وہ ایک ایک کر کے اس پیر کو چھوڑ کر جانے لگے اس بڑے سے پیر کے کوٹر میں ایک بہت ہی بودھا توتہ رہتا تھا جو بہت ہی درماتما اور اچھے من کا تھا سب ہی توتے اس پیر کو چھوڑ کر چلے گئے پر وہ بودھا توتہ اسی پیر پر تھا وہ بودھا توتہ دانہ لینے کے لیے جاتا تھا اور دانہ لے کر اسی کوٹر میں آ کر بیٹھ جاتا تھا بڑھے توتے کے ساتھیوں نے کئی بار آ کر اس سے سمجھایا کہ یہ پیر سوک گیا ہے کسی نہ کسی دن گیر جائے گا چلو کسی بڑے پیر پر چلے کر رہا جائے پرانتو وہاں بڑھا توتہ وہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا یہ بات دیوراج اندر تک دھیرے دھیرے کر کے پہنچ گئی انہیں بتایا گیا کہ ایک توتہ ہے وہ جس پیر پر رہتا ہے اس پیر پر ایک جہریلا تیر لگنے کے قارن سوکھنے گرنے اور ختم ہونے کے کگار پر ہے اور وہ ایک بڑھا توتہ ہے ابھی بھی وہیں پر رہ رہا ہے جبکہ جنگل میں اور بھی بہت ہرے بھرے پیر ہیں دیوراج اندر نے یہ ساری بات سن کر اس توتے سے ملنے کا من بنایا اور دیوراج اندر اس توتے کے سامنے پرکٹ ہوئے اور اس توتے کو بولے کہ آپ بہت دھرماتما ہیں بہت ہی اچھے من کے ہیں لیکن آپ اس پیر کو چھوڑ کر کسی اور پیر پر چلے جائیے طلاب کے پاس بہت سارے بڑے بڑے پیر ہیں اور بڑے بڑے کوٹر بھی ہیں ان پیروں پر پھل بھی لگے ہوئے ہیں جنہیں آپ وہیں توڑ کر کھا سکتے ہیں تب وہ توتہ بولا کہ ماف کیجئے اس پیر نے مجھے جنم دیا ہے سیکاریوں سے میرے رکچہ کی ہے ہر موسم میں میرا ساتھ دیا ہے یا کوٹر میرا گھر ہے یہاں میں پلا بڑھا اس پیر کو چھوڑ کر میں بھلا کیسے جا سکتا ہوں اس پر سنکٹ آیا تو کیا میں اسے چھوڑ دوں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں دیوراج اندر توتے کی بات سنکر بہت خوش ہوں انہوں نے توتے سے کہا کہ مانگو جو آپ کو مانگنا ہے اس بڑے توتے نے کہا کہ مجھے بس اتنا مانگنا ہے کہ جس پیر نے مجھے جنم دیا ہے جہاں میں پلا بڑھا ہوں جسے آپ میری جنم بھومی بھی کہہ سکتے ہوں آپ اسے پھر سے ویسا ہی ہرہ بھرہ کر دو جیسا یا پہلے تھا دیوراج اندر نے امرت سے اس پیر کو سینچ دیا اور پہلے کی طرح ہڑا بھڑا کر دیا اب واپس سارے توتے آکے اس پیر پر رہنے لگے دوستو انسان کبھی برا دور آتا ہے ہر انسان کے جیون میں اتار جڑھاو آتا ہے وہ ایمونسنلی ٹوٹ جاتا ہے اسے کسی کی سہارے کی جرورت ہوتی ہے اگر آپ کا بھی کوئی ایسا ہے جسے آپ کے سپورٹ کی جرورت ہے آپ کے پیار کی جرورت ہے آپ کے ساتھ کی جرورت ہے تو آپ ہمیشہ اس کا ساتھ دینا کیونکہ آپ کسی کے شکہ ساتھی بنو یا نہ بنو لیکن آپ کو ہمیشہ کسی کے دکھ کا ساتھی بننا چاہیے کیونکہ سکھ میں تو سبھی پوچھتے ہیں لیکن دکھ میں سبھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور انسانیت نام کا بھی کوئی چیز ہوتا ہے جیسے انسان کے اندر میں انسانیت ہی نہیں وہ انسان انسان ہی نہیں دوستو یہ چھوٹی سی سٹوڑی اگر پسند آئے ہو تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھی لئے گا